اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس پھفت انگلیش گائیڈ سمسٹر ٹو یہ جو اس وقت میں آپ کے سامنے گائیڈ لے کے آیا ہوں یہ سمسٹر ٹو کا ہے اور ٹی ٹو کی تیاری آپ کو اسی پہ کرنی ہے یہ انگلیش ہے اور باقی سبھی کتابوں یعنی الگ الگ کتاب جو الگ الگ سبجیکٹ ہیں ان کے بھی گائیڈ میں لے کے آوں گا ہر ایک کلاس کے لیے انشاءاللہ لیکن اس وقت جو پھفت کلاس ہیں وہ دیان دیں اور اس میں میں کچھ سکھاؤں گا نہیں صرف یہ ہی کہوں گا کہ اس میں میں نے جو آنسر دیئے ہیں ان کے سکرین شاٹ آپ کو لینے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ لینا ہے جینیوری نائٹس یہ لیسن نمبر وان ہے اور اس جینیوری نائٹس کو آپ کیا کرنا ہے سکرین شاٹ لینا ہے چلو سکرین شاٹ لیجئے اب ہے دوسرا جو ہے پوائمس پیرادائس اس کے میں نے آرڑی آپ کو بیجے ہیں اس طرح سے پھر آپ ایک سکرین شاٹ لینے لیں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اپنی کاپی کو مکمل کریں گے اگلا ہے اسی کے question answer اور ان کو بھی دیکھیں گے چار question ہیں چار questions کے answer بھی میں آپ کو دیتا ہوں سکرین شاٹ لیجئے اگلا ہے lesson number two the change of heart اس کے پانچ question ہیں پانچ کے answer یہاں پر ہے سکرین شاٹ لیجئے آگے چلتے ہیں lesson number three کی طرح a great teacher a great teacher اس کا بھی آپ سکرین شاٹ لیجئے اور یہاں پر جو ہے simple honest ہے یہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے آگے ہیں poem اسی lesson کی اگلے poem ہے کیونکہ ہر lesson کے ساتھ ایک ایک poem ہے تو اس poem کے جو answers ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور question کے ساتھ اسی طرح آپ کابی پر لکھیں گے اور یہ یاد بھی کرنے ہیں سکرین شاٹ لیجئے آگے ہیں fourth lesson یہ ہے friendship friendship کے اوپر آپ نے جو بھی question answer وہ یہاں پر آپ کے پاس ہے ان کو لکھئے آگے ہیں the mountain and the squirrel تو اس کے question answer بھی آپ کے پاس یہاں ہے چار question ہیں چاروں کے آپ سکرین شاٹ لے کر answer لکھیں گے اسی طرح سے کابی پر تو اب ہے question یہ جو ہے lesson number 5 تو اس میں home coming تو اس میں آپ 5 question کے answers لکھے ہوئی ہیں تو یہ question answer آپ کابی پر لکھیں گے فیلحال سکرین شاٹ لیجئے تو اب یہ ہیں یہ ہیں پچھلے سمسٹر کا اگر وہاں سے اگر رہ گئے ہوں گے تو آپ لکھ سیکھیں گے اگر نہیں تو ضروری لکھنا نہیں ہے how the sea produces salt یہ last اس میں ہے پچھلے جو سمسٹر ہے اس کا answer question ہے تو یہ اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھیں گے تو کوئی مسئل نہیں لیکن جو باقی میں نے آپ کو دکھائے جیسے lesson number 5 ہے یا 4 ہے یا 4 کی poem ہے یا دوسری poem ہے تو اس طرح سے ان سبھی کے سکرین شاٹ آپ لے لیں گے اور اس کے بعد کابی بنائیں گے کابی بنانے کے بعد آپ کو جو آگے تیاری کرنی ہے اس lesson کی تو اس کے لئے آپ نے یہی answer آپ نے لکھنے ہے ٹھیک ہے بچو پھل حال میں لیتا ہوں آپ سے ودا جب تک کے لئے اللہ حافظ